اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز ساتھ بچے کی ہیرلانڈ کے ساتھ ماہا بڑھ مرکزی سیکرٹریٹ صلح سیالکورٹ کنٹورمنٹ پلازا سیالکورٹ نیس قائد اعظم محمد علی جنائیوں میں ولادت کی تقریب میں ڈیٹی سیکرٹری جنرل واماون حسوسی بارٹی امور وزیر اعلیٰ پنجاب عمر فاروق مائر زنی صدر پاکستان طریق انصاف عدریز احمد چیمہ امیدوار قانون ساز اسیمبلی ازار جنگون کشمیر اہل لے بتیس جنگو ملک احالت حسین ڈیٹی سیکرٹری فلک شفقت علی عباد سلیت جنرل وارڈی کے ممبران کی قصیر قدارت میں شکر گئی تقریب میں قائد اعظم محمد علی جنائیوں میں قدائش کے حوالے سے منقضہ تقریب میں پہلے کیک کٹا گیا تمام قائدین نے مل کر کیک کٹا اور اس کے بعد عمر فاروق مائر نے شرکہ سے خطاب بھی کیا اور حاضرین کے سوالوں کے جوابات بھی دیئے ملک بھڑ کی سیالکورٹ میں قائد عظم محمد علی جنہ کا یومی ولادت عقیدت احترام سے منایا گیا اور کیک کٹا گیا بطن عزیز کو حقیقی معینوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے قوم کو ایمان اتحاد تنظیم اور یقینی محکم کے پیغام کو اپنانا ہوگا قوم جو بانی پاکستان کی یومی پیدائش پر تجدید اہد کرنا ہوگا کہ ملکی ترقی اور حوشحالی کے لیے ملت کے ہر فرد کو ذمہ داری کا مظہرہ کرنا ہوگا انہیں حالات کا اظہار سبائی وزیر سپیشل ایڈوکیشن بنجاب چودری محمد احلاق ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ ڈاکٹر ناصر محمد بشیر سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ کاف چودری محمد سلیم بریار اور ڈی پی او کیپٹن مستنسل پیروز میں زلی انتظامیہ کے زیر احتمام یومین قائد پر انوار کلب اڈیٹوریم سیالکورٹ میں منقیدہ پرکار تقریب سے اظہار کرتے ہوئے کیا اس موقع پر زلی انتظامیہ کے دیگر افصالان نے بھی شکر وزیراعظم عمران حان نے پاکستان اور گوڑی دنیا میں مسیح برادری کو کریسنس کی مبارک بات دی وزیراعظم عمران حان نے کریسنس کے موقع پر دیئے گئے پیغام میں مسیح برادری کے لیے نیک ہواشات کا اظہار بھی کیا ہے انہوں نے کہا آج امن محبت رواداری اور انسانیت کا پیغام عام کرنے کا دن ہے حکومت اقلیتوں سمیت تمام پاکستانیوں کے ساتھ زفتہ سلوک رواہ رکھ لی گی اقلیتی برادری کو مکمل معاشی سیاسی اور مذہبی ازادی حاصل ہے اقلیتیں ملکی ترقی کے لیے تمام شعبوں میں کردار ادا کر رہی ہے حافظہ بار تھانہ صدر سیٹی پولیس کی کریسنس کے موقع پر شراف روشوں کے حلاف کاروائی کے نتیجے میں چار ملزمان سے پانچ سو لیٹر سے زائد کچھ شراب اور بٹیاں برامت ملزمان کے حلاف مقدمہ درج حوالات میں بند کر دیا گیا جی پیو ساجس کیانی نے کہا منشیات فروشوں کے حلاف کاروائیاں جاری رہی گی پسرور پریس کلب کے سینئر ممبران کی جانب سے بانی پاکستان قائدے کی نسبت سے کیک کٹا گیا اور قائدے آزم کی کاوشوں اور قربانیوں کو سراحہ اور انہیں سلامی عقیدت پیش کیا ممبران پریس کلب کا وفتگو کے دوران کہنا تھا کہ قائدے آزم ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمان بڑے سگیر پاک ہندو کو پاکستان کی شکل میں علیہ دشناہ دی بانی پاکستان نے مستقبل مزاجی اور بلند ہونسلے سے ناممکن کو ممکن بنایا پاکستان اللہ کے کرم سے قائدے آزم کا ہم پر احسان ہے جس پر ہم رب کے شکر گزار ہیں ہمیں چاہیے اپنے احطلافات چھوڑ کر متحد ہو کر قائدے آزم کے پاکستان کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچائیں اور اپنے پرچم کو اس بلندی پر لے کر جائیں دوشنے ممالک عزت کی نگاہ سے دیکھیں موسیقا 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 موسیقی